ہاں تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ دوستو عربوں کی اسرائیل سے مخالفت اور اتنی شدت سے مخالفت کی زبردست کہانی آپ نے میرے پچھلے ویلوگ میں دیکھی اور سنی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی نفرت تھی عربوں میں کہ ان کے اخبارات میں اسرائیل کا نفس تک نہیں آسکتا تھا۔ ان کی چیزیں عرب خریدتے نہیں تھے، انہیں کچھ بیچتے نہیں تھے۔ یہاں تک کہ جو کوئی کمپنی، کوئی شخص اسرائیل سے، یہودیوں سے کاروبار رکھتا تھا، تعلق رکھتا تھا، عرب اس سے اپنا تعلق توڑ لیتے تھے۔ تو پھر اچانک اب عربوں اور اسرائیل میں اتنی محبت کیوں جاگ رہی ہے؟ اتنی قربت کیوں؟ یہ تھا سوال جو میں نے ٹویٹر پر بھی پوچھا، پچھلے ویلوگ کے آخر میں بھی پوچھا اور آپ نے بڑے زبردست جواب آپ دیئے۔ تو اب میں آپ کو وہ وجوہات بتاتا ہوں، کہانی سناتا ہوں جو اس محبت کے، نئی محبت اور قربت کے پیچھے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے تیل کی طاقت آج دیکھیں دوستو تو شاہ فیصل کو جام سے گئے تقریباً پانٹالیس سال ہو گئے ہیں۔ آج کا سعودی عرب اس دنیا میں ہے جو شاہ فیصل کی دنیا نہیں ہے۔ یہ اس سے ایک سو اسی کے درجے پر بدل چکی ہے۔ شاہ فیصل نے تو تیل کی ایک سوز بند کر کے تیل کا امبارگل گا کے امریکہ کو کھٹنے ٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن محمد بن سلمان جو ولی اہد اور اصل میں حکمران ہے سعودی عرب کے، ان کے حساب میں اس وقت دوستو جو دنیا ہے وہاں اب یہ حقیقت بدل چکی ہے۔ اب نئی حقیقت یہ ہے کہ تیل کو بطور ہتھیار استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا، ختم بات۔ یہ دھمکی کہ تیل بند کر دیں گے اب کسی کام کی نہیں رہی اس دنیا میں۔ ہاں یہ ہے کہ اس سے عرب ممالک اور سعودی عرب کچھ دیر تک بولت اور کما سکتے ہیں لیکن کچھ دیر تک۔ کیونکہ اب ہر گزرتے سال کے ساتھ سعودی تیل کی ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ بھی اب سعودی تیل کا محتاج بلکل نہیں۔ بلکہ وہ اب خود تیل کی پروڈکشن کرتا ہے، پیداوار کرتا ہے، اس میں خودکفیل ہے، اپنی ضرورت کے مطابق بلکہ اس سے زیادہ پیدا کرتا ہے۔ اب دوستو یوں ہے کہ امریکہ تیل نہ صرف زیادہ پیدا کرتا ہے بلکہ زیادہ ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے۔ یہ جو سکرین پر آپ اس پر گراف دیکھ رہے ہیں اور جو لائنز آپ دیکھ رہے ہیں، سبز لائن، یہ امریکہ کی امپورٹ لائن ہے اور جو آپ یلو کلر کی لائن دیکھ رہے ہیں، پیلی سی لائن، یہ امریکی پیٹرولیم کی ایکسپورٹ کی لائن ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کس تیدی سے پیٹرولیم کی امپورٹ کم کر رہا ہے اور اپنی پیٹرولیم کی ایکسپورٹ زیادہ کر رہا ہے۔ بلکہ دوستو شاید آپ اور حیران ہوں کہ اب امریکہ جتنا تیل پیدا کرتا ہے، اتنا سعودی عرب نہیں کرتا۔ امریکہ اب زیادہ تیل پیدا کرتا ہے سعودی عرب سے۔ دوستو فوربز میکزین میں یہ خبریں چھپ چکی ہیں کہ دوہزار انیس میں امریکہ کی تیل کی تیداوار بارہ ملین بیرل روزانہ سے زیادہ تھی جبکہ انہی دنوں سعودی عرب کی آئل پروڈکشن دس ملین بیرل سے کچھ ہی زیادہ تھی۔ یعنی آلموس یہ دو ملین بیرل روزانہ، دیس لاکھ بیرل روزانہ کا فرق ہے جس میں امریکہ سعودی عرب سے آگے ہے۔ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ روس بھی اور بھی دوسری مالک سعودی عرب کے مقابلے میں اب تیل اور گیس بہت ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اب ان مالک کا بہت کمپیٹیشن ہے۔ عربوں کی شاہ فیصل کے دور والی منوپلی اب ختم ہو چکی ایسی کوئی صورتحال ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ تو اب یہ بات تو کلیر ہے کہ سعودی عرب انیس سو تیہتر کی طرح نائنٹین سائنٹی تھری کی طرح تیل کو بطوئے ہتھیار استعمال نہیں کر سکتا۔ اور اب تیل کی کتی ہوئی تیمتوں کی وجہ سے بہت کم قیمت ہو چکی ہے اور سعودی معیشت کو اس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ بجلی سے چلنے والی گاڑیاں بھی زیادہ آ رہی ہیں۔ تو یعنی تیل کی اب جو اکانومی ہے وہ اس آن پاپ۔ اگر یہی سلسلہ دوستو اسی طرح چلا تو سعودی عرب اس کو اپنے تیل کے کونے بند کرنے پڑیں گے اور سعودی عرب کی معیشت کو اس وقت نوے فیصد تیل پر آل مہت کھڑی ہے۔ اسے کسی اور چیز کی پروڈکشن پر سٹینڈ کرنا پڑے گا۔ اسی لئے ایم بی ایس یعنی محمد بن سلمان کے سامنے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے تیل کے لیول کا کوئی الٹرنیٹ کوئی متبادل تلاش کریں۔ تو دوستو یہاں سے شروع ہوتا ہے دوسرا فیکٹر جو عربوں کو اسرائیل کے قریب کرتا ہے۔ اب عربوں کو اور خصوصاً سعودی عرب کو کسی نئی اکانومی کی تلاش تو ہے جو تیل جتنا پیسہ دے تو اس کے لیے اب ظاہر ہے اب نئی اکانومی کو جنریٹ کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے۔ اور انویسٹمنٹ سے پہلے وہ منصوبے اور پلانز اور ڈیزائن چاہیے جن پر انویسٹمنٹ کی جائے۔ تو دوستو یہ منصوبے اور ڈیزائن محمد بن سلمان نے ویجن ٹونٹی تھرٹی دوہزار تیس کے نام سے ایک پروجیکٹ کی شکل میں پیش کر دی ہیں۔ اب ان منصوبوں میں تو کچھ ایسے منصوبے ہیں جو شاہ فیصل کے دور کے سعودی عرب میں تو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے شاہ فیصل خود بھی ہو سکتے تھے۔ اب ان منصوبوں میں کیسینوز ہیں جوا خانے بارز ہیں بیچز پر پارٹیز کا مکمل پلان ہے۔ یو اے ای کی طرح جیسے یو اے میں ہوتا ہے ایک سیاہوں کے لیے جنت بنانے کا پلان ہے۔ اب وہاں پوری دنیا سے سیاہ آئیں گے اور پارٹیز کے شوقین سعودی عرب کے بیچز پر ان کے ساحلوں پر آکے اپنی زندگی کو ایسے جنت بنائیں گے جیسے پیسے لٹائیں گے جیسے یو اے ای میں جا کے کرتے ہیں۔ تو یا پھر جیسے عرب یورپ جا کے کرتے ہیں تو اب اس سب کے لیے عربوں کے پاس اپنی انویسٹمنٹ تو ہے لیکن انہیں باہر سے بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے۔ اور آپ تو جانتے ہیں دنیا کے سب سے پرانے اور جہاندیدہ سرمایہکار کون ہیں؟ مہدی ہیں، امریکہ میں ہیں، اسرائیل میں ہیں۔ تو بہت ساری بات اب آپ اس انگل سے سمجھتے ہیں کہ عربوں کو اب کیوں لگ رہا ہے کہ انہیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے یا ان کے قریب چلے جانا چاہیے تاکہ وہ کام وہ جو امریکہ بہادر کے ذریعے اسرائیل سے لیتے ہیں اب وہ براہ راست اپنے ہمسائے میں بیٹھے اسرائیل سے لے لیں۔ آخر یہ کونسی اکلمندی ہے کہ ان کے نظرے تھی؟ کہ کام اسرائیل سے ہے اور اس کے لیے پہلے وہ پورا عرب کروز کریں، پھر مریٹرینیم سی کروز کرتے ہوئے، بحیرہ رام کو کروز کرتے ہوئے، یورپ کے اوپر سے بحرے اوکیانیش، اٹلانٹی کوشن کروز کر کے امریکہ پہنچیں۔ اور وہ کام کریں جو وہ اپنے ہمسائے میں بھی اسرائیل کے ساتھ آرام سے کرتے ہیں۔ اب پچھلے ویلوگ میں آپ نے عربوں کا اسرائیل بائیک اوٹ والا واقعہ سنائے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بائیک اوٹ کا پھر کیا ہوگا؟ اگر اب اسرائیل سے انویسمنٹ اور یہ ساری چیزیں عرب سوچ ہیں تو وہ بائیک اوٹ کہاں گیا؟ تو دوستو اب دنیا میں جو ورلڈ ٹریڈ اورگنیزیشن ہے یا اس طرح کی اورگنیزیشن ہیں، جو تمزینے ہیں وہ آپس میں کاروبار کر کے بہت زیادہ منافع جمعیت کرتی ہیں۔ ان تمزینوں میں اب اسرائیل اور سعودی رب دونوں شامل ہو رہے ہیں۔ کیونکہ تمزین تو ایک ہے، تو ان تمزینوں کا ایک بنیادی حصول اس قسم کا ہوتا ہے کہ اس تمزین کے میمبرز ایک دوسرے کا بائیک اوٹ نہیں کر سکتے۔ تو اب اگر عربوں کو دنیا کی انویسمنٹ چاہیے اور اس کے ببلے میں کافی ملکوں میں انویسمنٹ کرنا میں چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے آسان اور قابل عمل طریقہ یہ ہے کہ وہ ورلڈ ٹریڈ اورگنیزیشن جیسی تمزینوں کا حصہ بنے جو کہ وہ ہیں۔ تو اب سوچئے کہ ان تمزینوں کا حصہ ہو کر وہ اسرائیل کا بائیک اوٹ کیسے جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے بہت بڑی وجہ دوستو۔ اب دوستو شاید آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ اس چیز کا کیا کریں گے جسے عوام کہتے ہیں۔ جن کے ذہنوں میں اسرائیل کی نفرت عربوں نے سالوں کی محنت سے بٹھائی تھی ان کا کیا کریں گے وہ تو سوال کریں گے۔ تو دوستو ایک تلخ حقیقت یاد رکھیں کہ جب ریاست فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس نے خود کو تبدیل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ عوام کا مائنڈ سیٹ ہی تبدیل کرنا شروع کرتی ہے۔ نئے آئیڈیلز بناتی ہے، پرانی کہانیوں کو ہلکا پھلکا بدل کر نسام میں ببارہ شامل کرتی ہے۔ پرانے ہیروز کو نکال کر نئے ہیروز کو ذہنوں میں ڈالنا شروع کرتی ہے۔ اور یوں ایک پرانی عمارت گرائے بغیر بس ایک ایک اینٹ نکالتی رہتی ہے اور اس کی جگہ نئی اینٹیں لگا کر پوری عمارت ہی بدل دیتی ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چاہتی ہے۔ تو یوں پھر ہوتا ہے کہ دس بیس سال بعد یہ نئی نسل سامنے آتی ہے۔ وہ وہی بات کر رہی ہوتی ہے جو ریاست کے طاقتور لوگ اس سے کروانا چاہتے ہیں۔ اب یہی کام سعودی عرب اور باقی عرب ممالک کر رہے ہیں۔ اچھا، تو دوستو دو باتیں آپ نے سمجھ لیں کہ تیل ہتھیار نہیں رہا اور دوسری بات انویسمنٹ اور معاشی مجبوریاں عربوں۔ لیکن اب ایک تیسری وجہ بھی عربوں کو اسرائیل کے بہت زیادہ قریب کر رہی ہے۔ اور وہ وجہ ہے ایران۔ اب دیکھیں کہ ایران کو سعودی عرب اور یو اے ای خاص طور پر اپنا سب سے بینا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہ دشمن اس وقت نہیں تھا جب اسرائیل وجود میں آ رہا تھا۔ عربوں کو لگتا تھا اس وقت کہ ان کا پہلا اور آخری مسئلہ جو کرافیائی طور پر اسرائیل ہے جس نے ان کی زمین کے ایک حصے پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ یا کر لیا ہے یا کروایا گیا ہے۔ لیکن آج عربوں کو لگتا ہے کہ ان کی تیل کی تجارت جن نیاستوں سے ہو رہی ہے وہ راستے ایران بند کر سکتا ہے۔ کیونکہ ایران اس قسم کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے کہ اپنا اے حرموں کو بند کر دے گا اور وہاں سے سعودی عرب کا بہت زیادہ تیل سکائی ہوتا ہے۔ تو وہاں ایرانی جہاز جنگی جہاز ہوتے ہیں۔ ایران کی فوج عربوں سے بہت طاقتوی ہے۔ سعودی عرب کو لگتا ہے کہ اس کے شمال میں موجود جو ایرانی سٹیٹ ہے ایران ہے اس کے وجود کو ایران سے خطرہ ہے۔ پھر اسے اب یہ بھی لگتا ہے کہ اس کے مشرق میں جو یمن ہے اور وہاں ہوسی باغی ہیں اس کے اخلاف لڑ رہے ہیں انہیں بھی ایران کی ملد حاصل ہے۔ پھر اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے مغرب میں شام اور لبنان میں بھی ایران کی حمایت جافتہ باغنوں کی بڑی تعداد پیدا ہو گئی ہے۔ جو ایرانی اثر میں ہیں سعودی عرب کے اخلاف ہیں۔ تو اب غور کریں کہ سعودی عرب خود کو تین طرف سے تین اطراف سے ایرانی جکڑ میں محسوس کرتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ ایران کا دوسرا سب سے بڑا ڈیکلیرڈ دشمن کون ہے۔ وہ دشمن جسے ایران سرکاری طور پر ختم کرنے کے نعرے لگاتا ہے۔ وہ اسرائیل ہے۔ تو اب اسرائیل کا دشمن ایران اور سعودی عرب کا بھی دشمن ایرانی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دشمن کا دشمن سے دوست ہوتا ہے۔ تو اب عربوں کو لگنے لگا ہے کہ ان کا اسرائیل سے فطری اتحاد بننا چاہیے۔ انویسٹمنٹ چاہیے، پلیننگ چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے۔ یا ایران کے مقابلے میں تحفظ اور جنگی اتحار چاہیے۔ اسرائیل سے اچھا اپشن عربوں کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اب نہیں ہے۔ ابھی آپ یو اے ای کو دیکھیں اس نے اسرائیل سے تعلق آپ بہتر کیے۔ تو ساتھ ہی اسے فیفت جنریشن کے سبردس فائٹر جیٹس ایف تھرٹی فائیز تیارے ملنے کا اعلان ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ یو اے ای کبھی بھی سعودی عرب سے آزاد، الگ، مختلف، خارجہ پولیسی نہیں بناتا۔ یو اے ای جو کرے گا سعودی عرب کی پشت پناہی سے کرے گا، ان کے مشورے سے کرے گا، مرضی سے کرے گا۔ تو محمد بن سلمان، سعودی علی اہد، دراصل یو اے اے کے ذریعے یہ میرا خیال ہے کہ اسرائیل کے اعلانیاں قریب ہو کر ایک تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ ویسے بھی سعودی عرب اسرائیل کی طرف جانے والے جہازوں کی پروازوں کو اوپن کر کے کافی نرمی پہلے ہی دکھار چکا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر دوستو آخر میں یہ تینوں وجوہات دیکھ لیں کہ وہ وجوہات جن کی وجہ سے عرب اسرائیل کے قریب ہو رہے ہیں۔ ایک وجہ ہو گئی تیل کے بعد نئی اکانومی کی تلاش جس کے لیے انہیں انویسٹمنٹ اور ٹیکنالوجی چاہیے جو اسرائیل سے ان کے خیال میں انہیں سب سے بہتر اور جنگی بنے گا۔ پھر انہیں ایران کے مقابلے میں ایک جنگی اتحادی چاہیے اپنے خطے میں جو ان کے خیال میں اسرائیل ہی ہو سکتا ہے۔ تو دوستو ان وجوہات پر آپ جتنا بھی گوھر کریں آپ اس نتیجے پر پہنچ رہیں گے کہ آج نہیں تو کل عربوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے مجھے تو سارے حالات دے کر یہی زمانات ہیں۔ دوستو کم از کم نیئر فیوچر میں تو اس کا کوئی انکان نہیں کہ عرب اسرائیل کے خلاف کوئی جنگ کریں یا اس کے خلاف معاشی یا دفاعی اتحاد بنائیں۔ ہاں ایران کے خلاف وہ ضرور بنائیں گے مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ جب وہ ایران کے خلاف اتحاد بنائیں گے یوں کہ بناتے رہتے ہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ پاکستان کیا ان کا ساتھ دے گا؟ اور پاکستان کیا اسرائیل کو تسلیم کرے گا؟ دوستو یہ بڑے اہم سوال ہیں ان کا میں نے سوچا تھا اسی وی لاغ میں ہی اس کو ذکر کروں گا لیکن اب یہ کافی تضیل ہو گیا یہ بھی۔ تو سب سے پہلا تو نیکسٹ وی لاغ میں ہم اس پر بات کرتے ہیں آپ کیونکہ کمنٹس میں اپنی رائے دیں کہ سعودی عرب اور ایران جو اتنے دشمن نہیں تھے پھر رضا شاہ پہلوی کے بعد ایک ڈیموکریٹک ایران ایک بدلے ہوئے ایران کے ساتھ اتنی شدید دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ ضرور اس کی کوئی وجہ ہوگی تو اس کے پیچھے مفادات کا ٹکراؤ ہوگا صرف ایک فرقے کے ڈیفرنٹ ہونے کی بات نہیں ہوگی۔ آپ کے خیال میں وہ وجہ کیا ہے؟ نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیں اجلا بی لاغ ہمیں اسی پہ کریں گے اور پاکستان اور اسرائیل پر ہم اس کے بعد ایک ڈیموک کریں گے جس میں ظاہر آپ کی رائے شامل ہوگی۔ ہاں آپ اگر ان کے ڈائنمکس کو دونوں تینوں ملکوں کی پاورز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھو سنو جانوں میں ایران، ہاو پاورفل اسرائیل، ہاو پاورفل اس یو اے ای یہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، سعودی عرب کی، قطر کی ان کی پاورز کے پر ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چینل پر کچھ کے لنکس آفر میں اور کمنٹس میں، ڈسکرپشن میں آپ کو ملے جائیں گے۔ بہت شکریہ